بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں جس میں آپ لوگ کے ساتھ ڈریز کی ڈیزائنگ نہیں شیئر کروں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے نیک لائن پر بنائی کی ڈیزائنگ جو ہے وہ بھی سٹیپ پر سٹیپ آپ لوگ کو سیکھاؤں گی ونٹر سیزن ہو سمر سیزن ہو یا میٹر سیزن ہو اب کسی میں بھی اس طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ اپنی نیک لائن کے اوپر تیار کر سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں ایک عام سی ڈریز کو ایک ڈیزائن ہے لک تو جلدی سے ہم اس کو بناتے ہیں جی اور سٹیپ سٹیپ آپ لوگوں کے سیار شیئر کرتی ہوں یہاں پر کچھ ڈیزائنگ جو ہے وہ میں نے آلریڈی کل لے تھی لیکن آپ پریشان نہ ہو آپ کو بھی میں سا سا دیکھاؤں گی کہ میں نے کس طریقے سے کی تھی اور آپ لوگوں کے لئے بچا کے یہ میں نے تین چار جو ہے اس کے پارٹھے وہ بھی رکھے تھے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ کائیڈی کر سکتا ہوں بعد رسل یہ ہے کہ اس طرح سے جب میں نے یہ دراسٹ آرہ کر لیا تھا تو یہاں سے میرے اسکیپ ہو گیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کے میرے منٹ جو ہے وہ شیئر کر دوں ایک ایک انٹ کے فاصلے پر اس طریقے سے میں نے ڈوٹ لگا لیا تھا اور وہاں پر اس کو میں نے اس طریقے سے کرس بنا لی فیوزن پیپر کا جو میں نے پیس لیا تھا اس کا اس طریقے سے آپ نے سنٹر کرنا نا ہے آپ اس کی ورچو ہے وہ اپنے مرضی کے ایک کوڈنگ رکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک انٹ سے ایک پوائنٹ کام ہے پوائنٹ جا جو ہوتا ہے شلوار کا باب بھی میں اسی زن طریقے سے رکھتی ہوں اس طرح کی سٹریپ جو ہے وہ بہت ساری میں نے آر رڑی کٹ کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اسے آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور آپ اسے لی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں عام طور پر بلینکٹ کے لیے بھی میں یہی سائز جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اور یہ کی طرف میں نے بہت سارے اس طرح کے پیسز جو ہے ان کو کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس تو یہاں پر جسٹ جو ہے لیڈ پینسل سے میں نے ایک اس طریقے سے ایک اکراس بنایا ہے اور اکراس کے اوپر ہی آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح کی ڈزائننگ کرنی نہیں ہے تو ڈزائننگ کے لیے جو ہے وہ میں نے انکر جو سلکی تھرنٹ نہیں ہوتا ہے ڈزائننگ کے لیے وہ والے یوز کر رہی ہوں آپ جو ہے وہ سیمپل بھی یوز کر سکتے ہوں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہوں تو میں نے یہ تھوڑا سا یہ سلکی جو ہوتا ہے تھوڑا سا شائننگ میں ہوتا ہے اور بہت اچھی سی آپ کے ڈریس کو لک دے دیتا ہے اور اس کی فنشنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایسے ہوتا ہے کہ سلکی ہونے کے ویسے اس کی گرہ جو ہے آپ اس کو دو دفعہ ضرور دیا کریں کیونکہ سلکی ہونے کے ویسے یہ تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے مائن میں رکھنا ہے اگر آپ نے یہ ویڑا تھرٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے مست جو ہے اس کی گرہ جو ہے اس کو مضبوطی سے تھوڑا سا کھینچ کے دینا ہے تاکہ جس طرح آپ ڈزائن کر رہے ہو وہ ویسا ہی رہے اس میں کسی طرح کی کوئی لوز وغیرہ نہ رہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ویڑا تھرٹ جو ہے ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جس جو سمپل نلکی ویڑا تھرٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کی ڈزائنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بہت سارے ڈریسز جو ہیں جن کے اوپر میں نے سیم وہی تھرٹ ہی یوز کر کے ڈزائنگ کی ہے تو ایسے جو ہے آپ لوگوں نے کریٹ کر لینے ہیں اس میں آپ فاصلہ جو ہیں وہ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے جو رکھا ہے وہ ون انچ کا اس میں ڈسٹینس رکھا ہے اور اس طرح سے آپ نے یہ سارے کریٹ کر لینے ہیں یہ دیکھیں بیک سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں نے اس کی جو نیٹنس ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تاکہ آپ کا ڈزائن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے اور سارے سٹیپ پر سٹیئے آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے ایک فلاور کے بعد نیکسٹ کے طرف جب میں جا رہی ہوں تو ساتھ ہی میں بیک جو ہے اس کے اوپر گرا دے کے نیکسٹ جو ہے وہ سٹیپ میں یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اسی طرح سے آپ نے ایک ایک کراوس جو ہے اس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد گرا جو ہے وہ لازمی دینی ہے اور بہت ایزی لی آپ اس طرح کا ڈزائن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں سویدہ کا کی مطلب سے میں نے اپنے چینل پر ایک اور ویڈیو بھی دی ہے وہ دیکھنا مت بھولئے گا وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے ڈریسز کے اوپر ان کو مزید بنا سکتے ہیں خوبصورت آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انفرمیٹر رہی ہے بہت ہی یونیک سا سمپل سا ایک ڈزائن ہے جو کہ کم وقت میں آپ بنا سکتے ہیں اور اپنے ڈریسز جو ہیں ان کو دے سکتے ہیں ایک بہت اچھی سی لک ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کی فائنل لک بھی اس کو ٹوٹل جو ہے تھا وہ میں نے کس طریقے سے کریٹ کیا تھا اور سلیوز کے اوپر بھی میں نے ڈیزائننگ کی تھی لیکن سلیوز کے اوپر جس میں نے تھری فلاور جو تھے وہ کریٹ کیا تھے یہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ دامن سلیوز ٹروزر کی سائٹس پر اور دپٹے کی چھوٹی سائٹس جو ہوتی ہیں پلو یعنی کہ اس کے اوپر بھی دیزائن اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پر اس ریٹ لائنز میں یہ والا دیزائن تھا لیکن سلیوز کی فرن سائٹ کے اوپر جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے اس کو لگا دیا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور مزید بہت ہی خوبصور سے دیزائن جو ہے اور ایکسپینسیب بھی نہیں ہے تھانکس پر واشنگ